السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرضی بہت ہیوی لیٹر ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا ذات سودع اچھا آپ روہ کو موٹا کیوں پڑھیں گے روہ کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو روہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے روہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تب بھی روہ کو ہم موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر روہ سے پہلے زبر آ گیا تو ہم اس لئے روہ کو یہاں موٹا پڑھیں گے والارضی ذات سودع سود ہیوی لیٹر ہے اس کو بھی موٹا پڑھا جائے گا دال حروف قلقلہ ہے یہاں قلقلہ ہوگا آواز پلٹ کرائیں گے ذات سودع انہو نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے ہاں کی اوپر الڈا پیش ہے کھیچیں گے انہو لقول لا قول جب آؤ پڑھیں گے تو ہونٹوں کو راؤنڈ کریں گے لا قول فاصل وما ہوا بالحزل ذات سختی سیٹی کی آواز آئے گی وما ہوا بالحزل انہو موٹ مشدد ہے موٹ مشدد پر غنہ ہوتا ہے انہو یکی دو نا قیدہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے یہاں مددہ ہے ٹو کاؤنٹس کھیچیں گے اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر بھی واو مددہ ہے ٹو کاؤنٹس کھیچیں گے یکی دو نا قیدہ وا اکی دو قیدہ یہاں پر بھی آساکن سے پہلے زیر ہے ٹو کاؤنٹس کھیچیں گے ٹھیک ہے فامہی لیل فامہی لیل کافیرین یہاں پر بھی ٹو کاؤنٹس کھیچیں گے یہاں مددہ ہے امہیل ہم روائی دا امہیل ہم روائی دا آخر میں جب دو زبر آتا ہے ایک ادف سے بدل کر پڑھتا ہوں ٹھیک ہے ایک ادف خیلے چھنے آپ پورا سمجھیں دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارغذات صدع انہو لقول فصل وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَحْهِ لِلْكَافِدِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا صدق اللہ العظیم وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی ہمیں سہی در قرآن پاک کو پڑھانے پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ